بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم لوگ چپٹر نمبر 3 ہم پڑھ رہے تھے اور چپٹر نمبر 3 سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ شورٹ کسٹنس اور ایم سی کوز ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے تھے ٹوٹل شورٹ کسٹنس 33 تھے امید ہے وہ آپ میں اچھے سے یاد کرنی ہوں گے اور ایم سی کیوز بھی اپنے ہوم وقت میں اچھے سے آپ نے اس کو مارک کر لیا ہوگا سٹوڈنٹس آج ہم جو ہے وہ علم کی فرضیت اور فرضیلت کے حوالے سے جو لانگ کوششن نمبر 1 ہے وہ آج ہم پڑھیں گے وہ آپ کے انیک نوٹس کی پیج نمبر 130 پر موجود ہے پیج نمبر 130 اوپن کریے گا سوال نمبر 1 قرآن کی روشنے میں علم کی اہمیت بیان کریں جواب علم کا معنی و مفہوم علم کا معنی جاننا پہچاننا واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنے کے ہیں جبکہ اسطلاع میں محض جاننے کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے نمبر 1 علم اللہ کا احسان اور نعمت انسان کے تقلیق کے بعد اللہ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے اور نعمتیں اتا فرمائی ان میں سے ایک احسان اور نعمت علم ہے نمبر 2 انسان کی فضیلت کا میار انسان سر تاج کائنات زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اور وہ باقی تمام مخلوقات سے صرف اس لیے افضل اور اشرف ہے کہ اللہ نے اسے اکل سے نوازا ہے اور اسے سب سے زیادہ علم دیا ہے اس علم کی بنا پر ہی فرشتوں کو حضرت آتم علیہ السلام کے آگے چھپنا پڑا اور اسی کے ذریعے کائنات انسان کے لیے موٹی اور مسخر ہو کر رہ گئی مسخر کا مطلب تابع ہو کر رہ گئی پوائنٹ نمبر ثری دیکھئے گا انسانیت کا نقطہ آغاز علم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں خدا کی طرف سے جو پہلا توفہ ملا وہ علم ہی کا مطلب تھا اشارت باری تعالیٰ ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ تَرْجْمَا اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پوائنٹ نمبر پور دیکھئے گا پہلی وحی اور علم اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا آخاز لفظ اکروس سے ہوا جس کا معنی ہے پڑ سورت الگ کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی کہلاتی ہیں ان آیات میں علم اور قلم کی فضلت بیان فرمائی گئی ہے اشارت باری تعالیٰ ہے ترجمہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو چمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا پوائنٹ نمبر فائل دیکھئے گا اہلِ علم کی فوقیت اہلِ علم کی فوقیت کے بارے میں اشارت باری تعالیٰ ہے کُل حل يستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں پوائنٹ نمبر سکس دیکھئے گا اہلِ علم کے درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحابِ علم والوں کے بلند درجات کا یوں ذکر فرمایا یا فائل اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا پوائنٹ نمبر سیون دیکھئے گا اللہ سے ڈڑنے والے اشادِ باری تعالیٰ ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ترجمہ اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی اللہ سے ڈڑتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ دیکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وص تعلیم و تربیت ہے اشاد ہوتا ہے ترجمہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے پوائنٹ ایبر نائن دیکھئے گا علم پختہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ان متشابہات کا علم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا مشابہات کون سے وہ الفاظ جن کے معنی واسطہ پر موجود نہ ہوں ٹھیک ہے اور علم میں راسق لوگ علم میں راسق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے راسق کا مطلب علم ماہر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یہ صد ہمارے لب کی طرف سے اتری ہے اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو اکل ہے پوائنٹ نیبر ٹین دیکھئے گا اہلِ علم کی توحید پر گواہی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اپنی توحید پر گواہ بنایا ہے اشاد ہوتا ہے ترجمہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ خود گواہ ہے اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہلِ علم بھی گواہ ہیں پوائنٹ نیبری لیول دیکھئے گا علمِ اضافے کی دعا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمِ اضافے کے دعا کرنے کا حبم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما سٹوڈینٹس کوشن نمبر 1 الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا پیج نمبر 130 سے لے گئے 131 تک آپ کی اینکرونس پر موجود ہے آپ نے اس کوشن کو اچھے سے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کوشن نمبر 2 پڑھیں گے تب تک کے لئے سٹوڈینٹ اپنا خیال رکھے گا بی امان اللہ اللہ حافظ ر کوشن بحقا موسیقی